ہیلو دوستوں کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھی ہوں گے شاید آپ نے یہ خبر نہ سنی ہو لیکن جرمنی بھارت کو 1.2 بلین یورو دے رہا ہے یہ کوئی لون نہیں ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے اور اسے بعد میں چھکانا بھی نہیں پڑے گا 1.2 بلین یورو اگر میں انڈین روپی میں کنورٹ کرو تو یہ لگ بگ 10 ہزار کروڑ ہو جاتے ہیں اور یہ رقم جرمنی بھارت کو کلائمٹ چینج کے اوپر کام کرنے کے لیے دے رہا ہے تو چلیے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نیوز آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں کہ میڈیا اس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے تو واپس آتے ہیں اپنے مددے پر تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ابھی قسم میں سب سے زیادہ کاربن کا ایمیشن کون کر رہا ہے تو یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا کاربن ایمیٹر دیش چائنہ ہے اس کے بعد آتا ہے یو ایس سے پھر آتا ہے بھارت اور اس کا کارنہ ہے چائنہ اور بھارت میں کوئلے سے بننے والی بجلی اور پیٹرولیم کا استعمال ابھی بھارت میں جتنی بجلی بنتی ہے اس کی 50% سے بھی زیادہ بجلی صرف کوئلے سے بنتی ہے اور کوئلے کو سب سے گندہ فیول بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا کاربن ایمیٹر ہے اور گرین ہاؤس گیسوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا کر رہا ہے جس سے دھرتی کا تاپپان بڑھ رہا ہے اسی کارن سے دنیا بھر کے لوگ بھارت اور چائنہ سے کہنے لگے ہیں کہ آپ کوئلے کا استعمال کم کیجئے اور جو رینیویبل پاور سورٹس ہے اس کا استعمال کیجئے میں آپ کو بتا دوں کہ رینیویبل پاور وہ ہوتی ہے جس سے نیچر کو کوئی نخصان نہیں پہنچتا اور اس میں کاربن ایمیشن بھی نہیں ہوتا ہے جیسے جیو تھرمل پاور جو دھرتی کے اندر کی گرمی سے بنتی ہے سولر پاور جو سورج کی روشنی سے بنتی ہے وینڈ پاور جو ہوا کے چلنے سے بنتی ہے اور ہائیڈرو پاور جو ندیوں پر ڈیم بنا کر بنائی جاتی ہے تو دنیا بھر کے دیش بھارت پر دباؤ بنانے لگے کہ رینیویبل اینرڈی پر شفٹ ہو جاؤ تو بھارت نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم رینیویبل اینرڈی پر شفٹ ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے اور وکسید دیشوں کو ایک ہنڈرڈ بیلین ڈالر کا فنڈ بنانا پڑے گا جس سے جو وکاسیل دیش سے وہ کلائمٹ چین سے لڑ سکے تو یہاں پر بھارت کی مانگ بلکل جائز تھی کیونکہ اگر ہم اتحاس کو پلٹ کر دیکھیں تو ہم دیکھیں گے جو دنیا بھر میں آج کے وکسید دیش ہیں انہوں نے یہ سب سے زیادہ کاربن کو ایمٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ہی آج یہ دیش وکسید ہو پائے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جب دنیا بھر میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہوا تو یہ صرف نورت امریکہ اور یورپ تک ہی سیمت تھا اور اس سمیہ تک بھارت میں کوئی کسی طرح کی انڈسٹریل نہیں تھی تو نیچر کو جو نقصان پہنچانا تھا وہ نقصان یہ وکسید دیش پہلے ہی پہنچا چکے ہیں اور یہ بات وہ خود بھی سمجھتے ہیں لیکن بھارت ابھی وکاس کر رہا ہے اور بھارت کو ابھی انرجی کی بہت زیادہ نیر ہے اور اس کے لئے بھارت میں کول بیس تھرمل پاور پرانٹ چلتے ہیں کیونکہ بھارت کو اوٹ جا چاہیے لیکن سستی چاہیے اور بھارت میں کوئیلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو بھارت نے اپنے کوئیلے کا استعمال کرنے کے لیے اس سے بجلی بنانے کا راستہ چنا لیکن ابھی جو کوپ ٹونٹی سکس جو سکوٹلینڈ کی راجدھانی گلاس گو میں ہوئی تھی اس میں پی ایم موڈی نے اعلان کیا کہ بھارت دوزہ ستر تک کاربن ایمیشن کے معاملے میں نیٹ زیرو ہو جائے گا بی بی سی نیونز کوپ ٹونٹی سکس انڈین پی ایم نریاندر موڈی پلیجز نیٹ زیرو بائی ٹونٹی سیونٹی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھارت جتنا کاربن ڈائیک سائٹ کو ایمیٹ کرے گا اتنا ہی اس کو ایبزورب بھی کرے گا اس کے لیے پیٹ پودھے لگانے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ہی بھارت نے ہنڈرڈ بلین ڈالر کا کلائمیٹ فنڈ بنانے کے لیے بھی کہا لیکن شاید جو وکسید دیش ہیں وہ اپنا پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن تب ہی جرمنی بھی آ جاتا ہے اور بھارت کی مدد کرنے کے لیے کلائمیٹ چیز سے لڑنے کے نام پر بھارت کو 1.2 بلین یورو کی مدد کا اعلان کرتا ہے جو فنڈ کا ایلوکیشن ہے وہ اس طرح ہے تو یہ پوری طرح سے سولر پاور کے جنریشن کے اوپر شفٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ آتا ہے کہ صرف جرمنی ایسا کیوں کر رہا ہے باقی دیش ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جرمنی اگر پیسہ دے رہا ہے تو وہ اپنا سوارس اور مطلب بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو پیسہ بھارت میں آئے گا ان پیسوں سے بنائے جائیں گے سولر بیسٹ پاور پلانٹ اور جرمنی چاہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ جرمنی کی کمپنیوں کو ملے اور یہ کانٹریکٹ جرمنی کی کمپنیوں کو ہی مل جائیں گے جس سے جرمنی کا پیسہ گھوم پھر کر واپس جرمنی ہی چلا جائے گا اور اسی کے ساتھ جرمنی کی کمپنیاں یہاں پر آئیں گی تو اس کو اور دوسری کانٹریکٹ بھی مل جائیں گے جس سے وہ یہاں پر بجنس کرے گی جو الٹیمیٹلی جرمنی کو ہی فائدہ پہنچائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جرمنی کی بڑی بڑی کمپنی ہیں جیسے ای بیو وینڈ این وی ٹیک بائیو گیس کراپ انرجی سولی ٹیک سیمن انرجی تو ان سب ہی کو یہاں پر فائدہ ہوگا کیونکہ انہی کو ہی یہاں پر جو سولر بیس کانٹریکٹ ہے وہ دیے جائیں گے جس سے گھوم پھر کر وہ پیسہ واپس جرمنی چلے جائے گا اور اس کے علاوہ جو دوسرے پروجیکٹ ہوں گے بھرات میں سولر انرجی کو لے کر وہ بھی انہی کو ہی ملیں گے کیونکہ یہاں پر کام کرنے سے ان کمپنیوں کو یہاں کا ورک ایکسپیرینس ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی یہ جرمنی کے لیے فائدہ کس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جرمنی کی سوفٹ پاور پوری دنیا میں بڑھ جائے گی اور جرمنی دنیا کو یہی کہے گا کہ ہم نے آگے بڑھ کر کلائمٹ چینز سے لڑنے میں مدد کی ہے تو یہاں پر جرمنی نے ایک تیر سے کافی سارے نشانے لگائے ہیں لیکن اگر بھارت کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو جرمنی کا یہ سٹیف کافی اچھا ہے اور ہمیں جرمنی کا شکززار ہونا چاہیے کہ وہ کلائمٹ چینز کے بارے میں اتنا سوچتا ہے جو باقی دیش نہیں سوچتے ہیں آپ جرمنی کے اس موو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئگن کو دبا دیجئے میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ آئی ریلی اپریشیٹیو اپریشیٹیو اپریشیچس ٹائم God bless you all now Signing off